ہم وہی کہیں کہ جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے رکت پہ بیٹھ کر کے اسے سلام پھیرنا تھا لیکن اگر وہ پانچویں رکت کے لئے کھڑا ہی ہو گیا تو اب کیا کرے نماز توڑے یا نماز مکمل کرے اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ چوتھی رکت مکمل ہونے پر اس نے قادہ کیا تھا کہ نہیں یعنی چوتھی رکت مکمل ہونے پر جو بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں تو اتنا بیٹھا اور اتحیات شریف پڑھ لیا یا نہیں تو اگر قادہ بقدر تشخص بیٹھ شکا تو فریضہ آدھا کر چکا ہوں اب اگر کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک الگ سے گویا کی نماز شروع کر رہا ہے تو قبل اس کے کہ وہ سیدھا کھڑا ہو ایسے اب اٹھنا شروع کیا اس نے اور وہ ابھی رکو تک پہنچا ہے یا کھڑے ہونے اس کے قریب ہے ان تمام حالات میں اس پہ لازم ہے کہ وہ واپس آ جائے نہ کھڑا ہو کیونکہ سلام پھیرنا اور خروج بسنے ہی یہ ضروری ہے اس کے لئے تو اس لئے واپس آ کر کے وہ یہ کام کر لے سلام پھیرے لیکن اگر وہ سیدھا کھڑا ہو چکا اور قادہ بھی کر چکا ہے تو اب دو رکعتیں پڑھے وہ اور دو رکعتیں پڑھ کر کے سلام پھیرے اور سجدہ سہو بھی کرے سجدہ سہو کس بات کا سجدہ سو اس بات کا کی چوتھی رکعت مکمل ہونے پر اسے سلام پھیرنا تھا اس نے سلام نہیں پھیرا اگر وہ فرض نماز تھی تو اس لئے اس پہ لازم ہے کہ سجدہ سہو کر کے یہ نماز مکمل کرے وہ فرض نماز تھی تو چار رکعت فرض بھی مکمل ہو گئی اور یہ دو رکعت نفل بھی مکمل ہو گئی لیکن اگر وہ چوتھی رکعت پہ اس نے قادہ نہ کیا تھا بیٹھا نہیں تھا اتحیات کی مقدار اور یوں ہی کھڑا ہو گیا تو یہ پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے چاہے کھڑا ہو رہا ہو یا کھڑا ہو چکا ہو اس پہ لازم ہے کہ وہ واپس آ جائے تلاوت بھی کر چکا تب بھی رکو میں ہے تب بھی رکو سے کھڑا ہو گیا تب بھی یہاں تک کی سجدہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس پر لازم ہے یہ رکعت مکمل نہ کرے اور بیٹھ جائے واپس آ جائے اور واپس آ کر کے اتحیات پڑھے درود پاک پڑھ کر کے سلام پھیرے سجدہ سو کرے اور سلام پھیرے لیکن اگر اس نے پانچویں رکعت مکمل کر لی یعنی پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا سجدہ کرنے سے پانچویں رکعت مکمل ہو گئی تو اب اگر یہ فرض نماز تھی تو اس فرض نماز کی فرضیت باطل ہو گئی اب کرے گا کیا اب یہ ایک رکعت اور ملائے گا چونکہ پانچویں رکعت پڑھ لی اس نے تو ایک رکعت اور ملائے گا اور یہ دو رکعتیں ملا کر کے سلام پھیر دے گا اور یہ ساری کی ساری رکعتیں یہ سب کے سب نفل ہو جائیں گی فرض نماز تھی تو اب نماز فرض ادا کرے اثر نو پھر سے فرض نماز ادا کرے یہ ساری کی ساری رکعتیں نفل ہو گئیں تو نماز توڑنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے لیکن مختلف صورتوں میں یہ حکم ہے جو میں نے بتا دی ہے واللہ تعالیٰ اعلم بس سواب